ایک شادی شدہ لڑکی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہا میں اپنے شوہر کو اب ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتی روز روز کے جھگڑوں سے میں تنگ آ گئی ہوں میرا دل کرتا ہے اسے مار دوں لیکن کانون سے ڈڑ لگتا ہے کہ میری بھی زندگی برباد ہو جائے گی ماں نے کہا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں تمہیں ایک زہر دیتی ہوں یہ آہستہ آہستہ کام کرتا ہے روزانہ اسے تھوڑا تھوڑا کھانے میں دینا بس کھانا لذیذ بنانا کہ اسے شک نہ ہو لڑکی خوش ہو گئی ماں نے کہا لیکن تمہاری گھر روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں سارا خاندان جانتا ہے تمہاری نہیں بنتی شک پھر بھی تم پر جائے گا تو جتنے عرصے میں یہ زہر کام کرے گا تم گھر کا محول بدل دو پیاروں محبت سے رو گھر میں امن و شانتی بناو بیچارہ کچھ عرصے کا مہمان ہے اس پر شک نہ کرو بیجا فرمایشیں نہ کرو خود کو بنا سوار کر رکھو میتھی زبان استعمال کرو تاکہ نہ شوہر کو نہ اس کے خاندان کو بعد میں شک ہو کہ اس کی موت کی ذمہ دار تم ہو لڑکی نے کہا ہاں کچھ عرصے کے لیے میں یہ کر لوں گے وہ زہر کی پوڑیا لے گئی مہینے بعد وہ آئی اور ماں سے کہا اس زہر کا کوئی توڑ ہے ماں نے کہا کیوں لڑکی نے کہا میں نے چند دن اسے پابندی سے زہر دیا لیکن وہ تو بہت بدل گیا میرا اتنا خیال رکھتا ہے مجھے اتنی محبت اس نے دی کہ میں شرمندہ ہو گئی ہوں کہ یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں ماں میں اسے چند دن زہر دے چکی ہوں اب کیا ہوگا ماں نے کہا کچھ نہیں ہوگا وہ حازمے کا چورن تھا اس کی زندگی میں زہر تو تم تھی دوستو کسی رشتے میں یہ زہر میاں ہو یا اس کی بیوی ہو لیکن خاندان میں بڑے بزرگ بہرال حازمے کی وہ چورن ہوتے ہیں جو رشتے کی اس ہانڈی کو زائقہ اور جینے کا صلیقہ دیتے ہیں